قصور سے انیل راجہ کی انتہائی افسوسناک ریپورٹ پیش کریں گے جہاں پر تھانا صدر پھول نگر جلا قصور میں ایک دلچسپ مقدمہ سامنے آیا تفصیلات کے مطابق کرن عارف دکتر عارف مسیح مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی جو عاصف ٹاؤن لاہور کی رہائشی ہے وہ اور اس کے دو بھائی پڑھو تھے فیکٹری میں کام کرتے تھے فیکٹری مالکان نے انہیں بھائی پھیرو میں اپنے ڈیری فارم پر ملازمت دی جبکہ کرن عارف پچھلے آٹھ سال سے اس ڈیری فارم پر ملازمت کر رہی ہے ڈیری فارم پر کرن کے ساتھ سبردستی کی گئی سنا اور تشدد کیا گیا جب کرن مسیح نے اپنے خاندان کے ہمراہ بھائی پھیرو صدر میں اس ظلم کے خلاف ایف آئی آر کروائی تو پیسے کے زور پر ڈیری فارم مالکان نے وہ ایف آئی آر خارج کروا دی اور اپنی امیری کی طاقت سے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے الٹا دو سو پچھا امپورٹنٹ گائے چوری کا جھوٹا پرچہ کرن مسیح اور اس کے بھائیوں پر کروا دیا گیا یہ چوری کی ایف آئی آر صدر پھول نگر زلہ کا سور میں کی گئی جس میں ڈیری فارم مالکان نے کرن کے دو بھائیوں سمیت پانچ ملازموں پر چوری کا جھوٹا مقدمہ درش کروایا اس ایف آئی آر کے مطابق سٹور کیپر سیکیورٹی ان چارج مینجر فارم ہاؤس سپروائزر اور سٹیٹ مینجر شامل ہیں چوری کی مالیت دو سو پچاس گائے جن کی مالیت اکیس کروڑ سے زیادہ ہے ونڈا جات مالیات دو کروڑ بیس عدد بڑے انڈسٹری پنکھے اور بہت کچھ چوری کی کل مالیات سات آٹھ کروڑ بنتی ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے فارم ہاؤس مالکان نے پولیس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور تھانہ پھولنگر اے ایس آئی اور ایس ایچ او نے ان کے کہنے پر کرن اور ان کے بھائیوں عمران عارف اور عامر عارف سمیت اور پانچ ملازموں پر ایف آئی آر کار دیں دی ایس پی اور ڈیری فارم مالکان کے درمیان اچھے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے فارم مالکان اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں شان مسیح، عمران مسیح، راجہ اور سرجون بھٹی نے اپنے دکھ کا اظہار کر دے ہوئے مسیح برادری کی بیٹی کرن کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ریلی نکالی اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے انکوائری کی جائے اور مسیح خاندان کو انصاف رہم کیا جائے